آج ہم بنا رہے ہیں زبردست سے چکن میکرونی اور تھوڑا سا ہم اس کا مسالہ اس طرح کا رکھیں گے جیسے کہ پاکستانی کھانوں کا ہوتا ہے اور بڑی ہی مزے کی اور کوک ریسپی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اور فٹا فٹ سے ریسپی شروع کرتے ہیں دو ٹیبل سمون آئل ہے اور ایک چھٹا سا پیاز جو ہے وہ چاپ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے پیاز بس ایسے ہلکا سا گلابی سا ہو جائے کوئی ایک منٹ کو فرائے ہو جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ پیسہ ہوا ادرک اور لہسن اب اسے ہوئے ادرک اور لہسن کو تھوڑا سا کلر آنے دینا ہے تھوڑا سا براؤن ہونے دینا ہے اور جب تک وہ براؤن ہوگا جو لوگ پہلی بار آئے ہیں میرے چینل پہ تو ویلکم ان کو اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ مزے مزے کی ریسپیز دیکھ سکیں آپ جو میں بناتی ہوں چلیں جی اب ادرک لہسن کافی حد تک اس کا کلر جو ہے گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں تقریباً دو سو گرام کے جتنا ہے چکن چکن کیوبز ہیں اور چکن ڈالتے کے ساتھ آپ نے آنچ تیز کر دینی ہے اور تیز آنچ پہ ہم نے چکن کو کوئی تین چار منٹ کو فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون دہی دہی نہ ہو تو آپ بالکل ٹیماٹر ڈال سکتے ہیں ایک درمیانے سائز کا کاٹ کے اور اس کو اب میں کور کر دوں گی جب تک کہ چکن گل جائے اور یہ دیکھیں چکن گل چکا ہے آئیل بھی اس نے چھوڑ دیا اور کتنا اچھا سا ہمارا چکن بھون کے تیار ہے اس میں ایک چٹکی نمک میں نے ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اچھا یہ دیکھیں اب یہ ہے ایک درمیانی گاجر جس کو میں چھوڑ چھوڑا کاٹ کے ڈال دیا ہے سبزیاں بالکل آپ کی مرضی ہے جونسی آپ ڈالنا چاہیں گاجر نہیں ڈالنی نہ ڈالیں شمنا مرش ڈالیں گاجر کچھی ہے ابلیوی نہیں ہے اور یہ اسی ہیٹ میں جو ہے نہ پک جائے گی اور اتنا ہی ہم نے پکانا ہے زیادہ پکائیں گے تو گاجر میٹھی ہو جائے گی اچھا اس کے بعد میں نے اس میں دو ٹیبل سپون مٹر ڈالیں وہ ابلے ہوئے تھے اور ساتھ ہی میں نے آدھا پیکٹ پاستہ ڈال دیا ہے اب یہ دو شیپ کا پاستہ ہے آپ ایک شیپ کا بھی ڈال سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہے ڈال سکتے ہیں اب یہ تھا پاستہ ووٹر پاستہ کا پانی جو کہ پاستہ کو بوائل کیا تھا جس پانی میں وہ تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا اور تقریباً ایک کپ کے جتنا میں نے ڈال دیا ہے ابھی اس کی جگہ آپ چکن سٹاک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آنچ رکھیں گے تھوڑی تیز اور باقی کے مسائلے ڈالیں گے ایک ٹی سمون ہے چلی سوس ڈالا ہے میں نے ایک ٹی سمون کالی مرچ ڈالی ہے ایک ٹی سمون سویا سوس ڈالا ہے اس میں اور دو ٹی سمون اپل سائیڈر وینگر لال سرکہ ڈالا ہے ہم نے سفیز سرکہ نہیں ڈالیں گے چلیں جی بس اب اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے لال کٹی وی مرچیں آپ ڈال دیں گے سٹیج پہ میں نے نہیں ڈالیں کیونکہ میں نے اوپر سے ڈال نہیں تھی تاکہ تصویر فوٹو اچھی کھچے اور مزیدار سی مکرونی بن کے تیار ہے اور جو لوگ پہلی بار پکا رہے ہوتے ہیں یا پہلی بار چکھنے والے ہیں جو مکرونی ان کے لئے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے کیونکہ اس میں ہم تقریباً مسالہ اس طرح سے بھون رہے ہیں جیسا نارمل ہی ہماری ہانڈیوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس لئے اس کا ٹیسٹ کافی سیملر لگے گا کھانے میں عجیب نہیں لگے گا زیادہ اس لئے آپ نے ضرور یہ ریسپی ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کیسی بنی کل ایک اور مزید کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک جو لوگ پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن پہ کلک کریں گے اور جو پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں وہ لائک کریں گے فٹاورٹ سے اور نئے والے بھی لائک کر سکتے ہیں اور لائک ضرور کرنا آپ نے کیونکہ یہ بہت ہیلپ کرے گا ہماری چینل کو اللہ حافظ کل کے لئے